ہمیں یاد ہے وہ منظر کہ جب لوگ 83 مزدور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مائے اپنے کلیجے سے لگا کر بھوکی اور پیاسی پیدل ہی میلوں کے سکر پر نکل پڑی تھی یاد ہے وہ منظر ہر ایک شخص کو کہ کس طریقے سے بچوں کے پیروں میں چھالے نکل آئے تھے اور یہ سرکار ان کو ان کے گھر تک نہیں پہنچا پائی نقشہ ہر ایک ذہن پہ وہ پورا واقعہ لوکڈاؤن کا کہ جب یہ مظلوم لوگ اپنی نوکریاں گوا چکے تھے بھوک اور پیاس سے ترپ رہے تھے ایک نیوالا میسر نہیں تھا بہت نجبوری میں اپنے اپنے شہروں کو پلان کر رہے تھے تو راستے میں پلس کے دنڈےوں کو پڑھ رہے تھے ان دنڈوں سے بچنے کے لیے بہت سے لوگوں نے ٹرین کی پٹیوں پر چلنا شروع کر دیا ہمیں یاد ہے وہ منظر کہ جب میروں ٹرین کی پٹری پر لوگ چل رہے تھے چلتے چلتے رات ہو گئی پیڑوں نے جواب دے دیا تو وہیں بھوکے پیاسے پٹری پر یہ سوچ کر لیٹ گئے کہ لوگ ڈاؤن میں پورا دیش بند ہے شاید ٹرینیں بھی بند ہیں دیر رات میں ایک پوری ٹرین ان لوگوں کے اوپر سے گزر گئی ٹرین تو گزر گئی لیکن اپنے پیچھے چھوڑ گئی خون سے لگ پک لاشے سسکے اور چیخے ہندوستان کے لاغ بھولیں گے رہیں ان دنوں کو جو سرکار نے ظلم کیا ہے اتر پردیش سے لے کے پورے ہندوستان کے لوگوں کے اوپر لوگ بہت پریشان ہیں چہروں پر مایوسی ہے غنداراج اتر پردیش کے ہر شہر کے اندر قائم ہے آج ایک آب آدمی پارٹی کے اوپر نظریں لگائے ہوئے اتر پردیش کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان ظالموں کے خلاف مظلوموں کی کوئی آواز کو بلند کر سکتا ہے تو وہ سنجے سنگھ کی قوادت میں آب آدمی پارٹی کے لیوک سکتا ہے بانجے بھائیہ بانجے بھائیہ پیزار لارے بانجے بھائیہ